ہیلو دوستو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ دیلی پلیس کونسٹیبل کیسے بنتی ہیں دوستو آپ میں بہت سارے شویٹ نے دیلی پلیس کونسٹیبل کے بارے میں سنا ہو کر لیکن آپ میں سے بہت کم اسٹویٹ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ دیلی پلیس کونسٹیبل کیسے بنتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے اس کے لئے qualifications کیا ہونی چاہیے اس کے سانس ساتھ آپ کی height کتنی ہونی چاہیے چسٹ کتنی ہونی جائیے ساتھ ساتھ اس میں کتنی آپ کو رنی کرائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ریٹن اگزام کرائی جاتا ہے اس کا سلیوز کیا ہوتا ہے فیزکل میں کیا کرائی جاتا ہے میڈیکل میں کیا کرائی جاتا ہے اور لانچ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دیلی پولیس کونسٹیبل بننے کے بعد آپ کو سیلی کتنی ملتی ہے تو بیڈیو کون تک جوڑ دیکھیں آئیے آج کس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دیلی پولیس کونسٹیبل کیا ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے جیسے دیلی پولیس میں کئی سارے پوشٹے ہوتے ہیں جیسے کی کونسٹیبل کا پوشٹ ہوتا ہے یہ سائی کا پوشٹ ہوتا ہے ہیڈ کونسٹیبل کا ہوتا ہے تو ایسے میں آپ میں سے بہت سارے سٹوئنٹ ہوگے جو آگے سال کے دیلی پولیس کونسٹیبل بننا چاہتے ہوں گے تو اگر آپ ایک دیلی پولیس کونسٹیبل بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کوالیفکیشن کی بات کریں تو ایک دیلی پولیس کونسٹیبل بننے کے لئے کم سے کم آپ کا 12 پاس ہونا چاہیے اب بہت سارے سٹوئنٹ کا سوال آتا ہے کہ 12 کس سٹیم سے ہونا چاہیے تو 12 آپ کسی بھی سٹیم سائنس کومرس آٹھ کسی بھی سٹیم آل سٹوئنٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ایز لیمٹ جو آپ کی نردھائیت کی گئی ہے وہ آپ کی 18 سے 25 ورس کے بیچ میں آپ کی عمر ہونی چاہیے آپ بھی اسی رہتے ہیں تو 3 ورس اور 80 سیکنڈیٹ رہتے ہیں تو 5 ورس عمر میں آپ کو یہاں پہ چھوٹ بھی دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سارے کرومان سے کہنے کی فسکلی اور منٹلی روپ سے فٹ ہونی چاہیے اور کسی بھی پرکار کے آپ کو گمبھیر بیماری وغیر آپ کو نہیں ہونی چاہیے آپ کی آنکھیں ایک دمسوست ہونی چاہیے تو یہ کچھ فسکل ریکورمنٹ ہونی چاہیے آپ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں فسکل ریکورمنٹ آپ کے اندر کیا ہونی چاہیے اگر آپ میل کنڈیٹ ہیں تو آپ کو 170 سنٹی میٹر یہاں پہ ہائٹ مانگی جاتی ہے وہیں بات کرتے ہیں فیمل کے لیے تو 150 سنٹی میٹر ہائٹ یہاں پہ مانگی گئی ہے اور بات کرتے ہیں چیسٹ کے لیے تو چیسٹ آپ کا جو ہونا چاہیے وہ 81 سے 85 سنٹی میٹر بیچی ہونا چاہیے دوستو ایک بات کریں ڈیلی پولیس کونسٹیبل کے لیے تو آپ کی جو ہائٹ و چیسٹ ہوتا ہے اگر آپ یسیسی کنڈیٹ رہتے ہیں تو کچھ ہوت بھی یہاں پہ ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رننگ کے بارalie تو اگر آپ میل کنڈیٹ ہیں تو آپ کو six 미ٹر رننگ کرنے کے لیے him ہوگئے آپ فسکل ریکارمنٹ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا سیلیکشن پروسس کیا ہوتا ہے دوستو سیلیکشن پروسس کی بات کرتے ہیں دیلی پولیس کانسٹیبل کی ویکنسی سمجھ سمجھ پر نکالی جاتی ہے سلسی دورہ نکالی جاتی ہے یا فرد دیلی پولیس خود ارگنائز کرتی ہے اس کو دوستو جیسے اس کی ویکنسی آتی ہے اس میں اس بات سب سے پہلے آپ کا اس میں ریٹن ایگزم کرا جاتا ہے ریٹن ایگزم کو اگر آپ کلیر کر لیتے ہیں دین آپ کو فسکل ٹیسٹ کے لیے بھلا جائے گا جس میں آپ کی ہائٹ رننگ وغیرہ کرا جاتی ہے دین آپ کو کرا جائے گا آپ کا میڈیکل ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ کو کلیر کرنے کے بعد آپ بن جاتے ہیں دیلی پولیس میں کانسٹیبل اب بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو سب سے پہلے کرا جاتا ہے ریٹن ایگزم اس میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو ریٹن ایگزم آپ کا سلیبس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ اس کا سلیبس ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک پیپر آپ کو دینا ہوگا جو کی آپ کا اوبجیکٹی ٹیپ کیسٹن پوچھے جائیں گے جس میں نگیٹی مارکن بھی آپ کی جاتی ہے بات کرتے ہیں اس میں کیسٹن نکی تو نمبر آپ کیسٹن اس میں ہنڈیٹ کیسٹن آپ سے پوچھے جاتے ہیں جس میں ہنڈیٹ مارک نہیں رہیت ہوتا ہے یعنی کہ ایک کیسٹن کے لیے ایک مارک یہاں پہ دیا جاتا ہے اور بات کرتے ہیں اس پیپر کو حل کرنے کے لیے تو نبی منٹ کا سمیح دیا جاتا ہے یعنی کہ ہنڈیٹ کیوشن رہتے ہیں جس کو حل کرنے کے لیے آپ کو نبی منٹ ملتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس میں سبجک کے تو اس میں آپ کو جنرل نولیس اور کرنٹ افیڈ سے پچاس کیوشن رہتا ہے ریزنگ سے پچیس کیوشن نمیرکل اپٹیٹیوڈ سے پندرے کیوشن اور کیمپیوٹر فنڈامنٹل یعنی کہ کیمپیوٹر سے ریٹیڈ جو بیسک جانکاری ہوتی ہے اس سے آپ کے دس کیوشن پوچھے جاتا ہے ٹوٹل ہنڈیڈ کیوشن ہوتے ہیں سلیوز کے بارے میں اب بات کرتے ہیں کہ آپ ریٹن ایکزام کو کلیر کر لیتے ہیں تو فزکل میں کیا کر آجاتا ہے فزکل میں بات کرتے ہیں تو آپ کی ہائیٹ چک کی جاتی ہے آپ کا ویٹ چک کیا جاتا ہے آپ کی چیسٹ وغیرہ میجر کیا جاتا ہے دن آپ کو رننگ کر آجاتی ہے لانگ زم پھائی زم پیانی کی پوری طرح سے آپ کا فزکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے فزکل کو کلیر کرنے کے بعد آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل میں آپ کی آنکھیں کان بلڈ گروپ ساری چیزیں آپ کو چک کی جاتی ہیں کہ آپ کو کوئی بھی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے میڈیکل کو بھی اگر آپ کلیر کر لیتے ہیں دن آپ کی بنتی ہے میڈیک لیسٹ اور میڈیک ٹیسٹ کے حساب سے آپ کو ڈیلی پولیس کانسٹیبل کی پوسٹ مل جاتی ہے تو آئی ہوب آپ سمجھ گئے روانگو کہ ڈیلی پولیس کانسٹیبل کیسے بنتی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں جو آپ میں سے ڈیلی پولیس کانسٹیبل بننے کے بعد ہمیں سیلی کیلتی ملتی ہے دوست ایک بات کریں لیسٹ کانسٹیبل کی سیلی کی تو آپ کی جو سیلی رہتی ہے وہ لگبھگ آپ کو بیسک سیلی کی بات کریں تو اکیسزار ساسو الاعور پیسے لے Magulata آئی ہوپ آپ سمجھ گئوں گے کہ دیلی پولیس کونسٹیبل کیسے بنتے ہیں اس کے لئے کولیفکیشنز اور یوگتائی وغیرہ کیا ہو رہی چاہیے کیا کیا ہائٹ وغیرہ مانگی جاتی ہے کتنی رننگ کرائی جاتی ہے سیلیکشن پروسس کے ساتھ ساتھ آپ کو سلیبس کے بارے میں بھی پھوری ڈیٹرز میں بتا جئے آئی ہوپ آپ سمجھ گئوں گے کہ دیلی پولیس کونسٹیبل کیسے بنتے ہیں اور ایسے ہی جانکاری کے لئے چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کر لیں ملتا ہے نسٹ ویڈیو میں کبھتے کے لئے جہن